آئی جی پنجاب کی تبدیلی کا معاملہ ناصر دردانی نے مشیر پنجاب پولیس ریفارمز کے عہدے سے استیفہ دے دیا ناصر دردانی آئی جی خیبر پختونکا کے عہدے پر بھی رہ چکے ہیں امجد جاویز سلیمی کو نیا آئی جی پنجاب لگانے کا فیصلہ معاتل زمنی انتخابات کے باعث آئی جی محمد طاہر کو عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہر قسم کے تقرر و تبادلے پر پابندی ہے الیکشن کمیشن نے تین ستمبر کے بعد ہونے والے تمام تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن معافتل کر دیا الیکشن کمیشن کے احکامات پر کیوں عمل نہیں کیا گیا دو روز میں متعلقہ حکام سے وضاحت تلق نئے پاکستان میں پولیس اصلاحات کا پہلا شکار خیبر پختونکا سے لائے گئے محمد طاہر ایک ماہ بعدی آئی جی پنجاب کے حدے سے تبدیل امجد جاویز سلیمی نئے آئی جی پنجاب تائیونات محمد طاہر کو اسٹیبلشمنٹ ڈوین ریپورٹ کرنے کی ہدایت سانے ہے موڈل ٹاؤن میں ملوث افسران کو نہ ہٹانے پر حکومت آئی جی محمد طاہر سے ناراض ہوئی آئی جی پنجاب کی تبدیلی کی بڑی وجہ سامنے آگائی حکومت نے افسران کو عہدوں سے ہٹانے کا حکم دیا تھا آئی جی پنجاب نے افسران کو ہٹانے کی بجائے دیگر عوضوں پر تائیونات کر دیا سرکاری افسران نے پابلک سیکٹر کمپنیز سے کروڑوں روپے پر ہاتھ ساکھ کیے لاہور نیوز زائد تنخواہ لینے والے افسروں کے چشم کشاہ انکشافات سامنے لے آیا اٹھاون افسروں نے کروڑوں روپے کے خلاف قانون حاصل کیے افسروں نے تنخواہوں کے چودہ کروڑ نینانوے لاکھ کی بجائے باون کروڑ چوہتر لاکھ سے زائد اضافی وصول کیے پابلک سیکٹر کمپنیز میں زائد تنخواہیں لینے والوں میں پندرہ افسران شامل صافبانی کمپنی کے وسیم اجمن نے دو کروڑ تیراسی لاکھ آہا چیما اور ملک علی آمیر نے ایک کروڑ بائیس لاکھ زائد وصول کیے کیپٹن ریٹارڈ عثمان نے ایک آنمے لاکھ خالد شیردل نے ایک تالیس لاکھ مجاہد شیردل نے دو کروڑ روپے لیے ناصر جاوید، اکبر، ناصر خان، جواد احمد قریشی، سید طاہر رضا حمدانی، شبنم نجف، نجم احمد شاہ، ڈاکٹر رانا، عبدالجبار اور دیگر نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دوئے سن ہے موڈل ٹاؤن، سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ سمیت ایک سو پندرہ افراد پر فرد جرم آئید، سابق آئی جی کا جرم کی صحت ماننے سے انکار سکھیرہ کے وقالہ کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست عدالتی حکم پر مشتاق سکھیرہ نے فرد جرم پڑھ کر دستخط کر دیئے ڈالر کی انچی اڑان، روپیہ ہلکان، ڈالر کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، ڈالر ایک سو چوبیس روپے، ایک سو اٹیس روپے سے بھی عبور کر گیا جبکہ انٹر بینک مارکٹ میں ایک سو چھتیس روپے پر بند ہوا، ایک روز میں ڈالر کا بارہ روپے مہنگائی کا جھٹکا، اوپن مارکٹ میں ڈالر کی خرید و فروخ بند میں نہیں سمجھتا کہ ہم سروائیو کر سکیں گے، حالات پہل بھی بہت بھورے ہو چکے ہیں اور مجھے لگتا کہ یہ ڈاؤن جاتے جائیں گے اس کا نیگٹیم اثر آئے گا ہنڈر پرسنٹ اور گورنمنٹ کو جو ہے اس کے بارے میں کوئی سیریس ہو کے کوئی سوچنا پڑے گا ہم تو اس فلیکشیشن میں فسے ہوئے ہیں کہ جب مال بنگواتے ہیں تو دام کچھ دیتے ہیں، جب بیچنے کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا کہ یہ تھوڑا سا نیچے آگیا ہے ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کا جن بے کابو، آٹا، دالوں اور سبنیوں کے بعد برائیلر بھی مہنگا مرگی کے گوش میں دو روز میں انیس روپے کا اضافہ، بازار میں مرگی کا گوش دو سو تیرہ روپے کلو ہو گیا بناو سنگھار کے سامان کی قیمت میں بھی اضافہ، خواتین پریشان ڈالر نے سونے کے تاجروں کو بھی ہلا دیا، سرافہ مارکیٹ میں چند گھنٹوں میں سونا دو ہزار روپے پی تولہ مہنگا سونے کی قیمت اک سٹھ ہزار روپے سے تجاوز کر گئی زائد اصاصوں کے کیس میں شہباز شریف کے صاحبزاد سلمان شہباز آج نیب میں پیش ہوں گے سلمان شہباز کی ابتدائی دستاویزات تیار، وکالہ ٹیم کا سلمان شہباز کو پہلے نیب کے سوال نامے کا انتظار کرنے کا مشورہ ذرائع کے مطابق نیب کے سوال نامے کے مطابق باقاعدہ جواب تیار کیا جائے گا سلمان شہباز بغیر پروٹوکول کے ذاتی سیکیورٹی گاڑ کی ایک گاڑی کے ہمراہ نیب آفیس جائیں گے جبکہ ایم بی آر نے شہباز شریف کے تمام اصاصوں کی تفصیلات نیب کے حوالے کر دی انیس سو ستانوے سے دو ہزار اٹھارہ تک تمام اکاؤنٹس کا ریکارڈ نیب کے سفرد شہباز شریف کی ظاہر کردہ جائداد اکاؤنٹس اور زیر استعمال گاڑنیوں کا ریکارڈ بھی پیش مسلم لکھ نون نے شہباز شریف کی گرفتاری پر پنجاب اسمبلی کے واہر احتجاج کا اعلان کر دیا اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کا احتجاجی اجلاس آج تین بجے طلب اسمبلی کی سیڈیوں پر ہونے والے اجلاس کی صدارت رانہ محمد اقبال کریں گے سرگودہ یونیورسٹی کے لاہور اور منڈی بہاو دین میں غیر قانونی کیمپسز کا کیس احتساب عدالت نے کیس میں ملوث وائس چانسلر سمیت چھے ملزمان کا دس روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا ملزمان کو انیس اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا نئی حکومت نے سابق دور کی روایت اپنا دی اسکولوں کے ترقیاتی بجت میں پچھے س ارب روپے کا کٹ لگا دیا گیا سرکاری اسکولوں کی سینکڑوں سکیموں کو شامل کرنے سے انکار دانے اسکولوں کے بجت سے ایک ارب پیف کے بجت سے دو ارب کا کٹ لگایا گیا پابلک سکول سپورٹ پروگرام سے بھی ایک ارب روپے کا کٹ لگایا گیا وزیر اعلیٰ سردار اسمان گزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس وفاقی وزیر بجلی عمر ایوب خان کی بھی شرکت بجلی چوری روکنے کے لئے وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس تشکیل دینے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں انڈسٹریل، کمرشل اور گھریلو سارفین کے خلاف ایکشن دیا جائے گا وزیر اعلیٰ کہتے ہیں بڑے مغربچوں پر پہلے ہاتھ ڈالا جائے گا سیاسی وبستگی یا دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا نمران خان ہم آپ کا مقابلہ اور سامنا کریں گے ہم آپ کے انتقام کی دھجیاں اڑا دیں گے ہمیں جیلوں کی دھمکیاں دیتے ہیں ہم نے جیل پہلی بار نہیں دیکھنی این اے ایک سو اکتیس میں نون لیگ کے امیدوار خاجہ ساد رفیق کا ڈیفینس میں کارنر میٹنگ سے خطاب بولے آپ نے کہا تھا میں رولاؤں گا لیکن آپ نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دیں ساد رفیق نے ملک کے قوانین توڑے ہلکے کے لوگ جان چکے ساد رفیق نے کوئی کام نہیں کیا ساد رفیق بھی شہباز شریف کے ساتھ ملوث ہیں این اے ایک سو اکتیس میں پی ٹی آئی امیدوار ہمائیوں اختر خان کا ڈیفینس میں کارنر میٹنگ سے خطاب کہتے ہیں مسلم لیگ پنجاب کے ساتھ پورے ملک سے ہار چکی ہے چودہ اکتوبر کو جیت بلے ہی کی ہوگی لنڈا بازار میں این اے ایک سو چوبیس سے لیگی امیدوار شاہد خاکان ابباسی کے ازاد میں جلسہ سابق وزیراعظم کہتے ہیں پورے ملکہ منفرد ترین حلقہ نواز شریف کا گھر ہے چودہ اکتوبر کو اتنی بڑی فتح دینی ہے کہ پتا لگے ہم نے نواز شریف کے ساتھ ہیں این اے ایک سو چوبیس میں پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین دیبان کی آمیر روڈ پر مقامی مدرسہ میں آمر درجنوں علماء کرام نے غلام مہیدین دیبان کی حمایت کا اعلان کر دیا غلام مہیدین دیبان نے نیو شاد باکس کین نمبر دو میں بھی ڈور ٹو ڈور مہم چلائی مارڈل ٹاؤن کا چہری کے سامنے خواجہ سراؤں کا پولیس کے خلاف اعتجاج پولیس پر بتا لینے اور تشدد کرنے کا الزام خواجہ سراؤں نے اعتجاجن روڈ بلوک کر دی نارے بازی مظاہرے کے باعث کہ چہری کے سامنے ٹرافک کا شدید دباؤ گاڑیوں کی لمدی کتاری آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ مجبوری میں کیا لیکن عام آدمی کا خیال ہے نون لیگ حکومت کے خلاف اعتجاج کرے گی یا اداروں کے خلاف شہباز شریف کے خلاف کیسز ان کے اپنے ہی منصوموں سے متعلق ہیں صبح وزیر صانت و تجارت میاں اسلام اقبال کی گفتگو پیسے دو حفاظتی ٹیکہ لگواؤ محکمہ صحت کے ملازمین بچوں کو حفاظتی ٹیکہ لگانے کے لیے سرعام پیسے لینے لگے بند روڈ پر ویکسینیٹر نے حفاظتی ٹیکہ لگانے کے بعد پیسے وصول کیے کیمرے کی آنکھ نے بھانڈا پھوڑ دیا چیف اگزیکٹیو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر سائید اللہ کہتے ہیں پیسے لینے والے اہلکاروں کو شوک آز نوٹس جاری کر رہے ہیں مزید قانونی کارنوائی بھی کی جائے گی ایف بی آر کا احساس ظاہر نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کے خلاف گہرہ تنگ احساس ظاہر نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کو سالانہ پرفارمس آلاؤنس نہ دینے کا فیصلہ مارڈل کسٹم کلیکٹر نے مراسلہ جاری کر دیا سینئر وزیر عبدالعیم خان کی زیر صدار سبائی وزراء کا مشاورتی اجلاس عبدالعیم خان کہتے ہیں پنجاب میں بربوط بنیادوں پر نیا بلدیاتی نظام متعارف کروائیں گے لارڈ میر مبشر جاوید کی زیر صدار دہلی گیت میں پارکنگ پلازا تعمیر کے حوارے سے اجلاس ڈی جی وال سیٹی آثورٹی کامران لاشاری نے بیفنگ دی پارکنگ پلازا کی تعمیر پر ساٹھ سے ستر پروڑ روپے لاغت آئے گی میر لاہور کاندر بیٹائر مبشر جاوید سے لانگر ڈیویلپمنٹ کمپنی کے وقت کی ملاقات چیرمن ڈانگر ڈیویلپمنٹ کمپنی نے میر لاہور کو چائنہ میں ہونے والی تین روزہ پاکستان چائنہ بزنس فارم کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی میکرک اور انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کے لیے بری خبر رمہ سال پوزیشن ہولڈرز بیرون ملک کے دورے پر نہیں جائیں گے انٹرمیڈیٹ اور میکرک میں پوزیشن ہولڈرز کو یورپ کی جامعات کا وزر کروایا جاتا رہا شہباز شریف حکومت نے اپوزیشن ہولڈرز کو یورپ کی جامعات کے معلوماتی عزت کا آغاز کیا تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پیپر گورنمنٹ گلز مارڈل ہائی سکول وادت کالونی کا جگہ فراہم کرنے سے انکار سکول میں جگہ نہ ملنے پر طالبات زمین پر بیٹھ کر پیپر دینے پر مجبور طالبات نے اعتجاز بھی کیا لاہور کالج برائی خواتین یونیورسٹی میں تصویری نمائش کا انعقاد وائس چانسلر لاہور کالج برائی خواتین ڈاکٹر فرخندہ منظور نے نمائش کا افتتح کیا طالبات کی گہری دلچسپی اور پاک کوج کے زیر احتمام دوسرے بین الاقوامی پیسز مقابلے بلکانیا چین کوئیت ملائشیا سے لنکا سمیت گیارہ ممالک کی ٹیموں کی شرکت آرمی چیف جینرل کمر جاوید باجوا کی افتتحی تقریب میں بطور بہمان خصوصی شرکت آرمی چیف کہتے ہیں جدید دور میں عالی حربی صلاحیتیں اہمیت کی حامل ہیں